ہماری جو سسٹم کی فنکشنیلٹی ہے وہ ساری کے ساری اس باؤنڈری کے اندر ہیں اس باؤنڈری کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کے سسٹم سے کنسل نہیں ہے وہ ایکٹری ہو سکتا ہے کوئی ڈیوائس ہو سکتا ہے کوئی سسٹم ہو سکتا ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم لوگوں نے یوز کس ڈائیگرام کی جو ایلیمنٹس ہیں جو کمپننٹس ہیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں میں لکھا یوز کس نیم سے ٹاپ کے اوپر لکھا ہے کچھ اس میں چیزیں لکھیں ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سب چیزوں کو تو یہ ٹیبل ہر یوز کس کے ساتھ آئے گا ابھی ایکزیمپل کے ساتھ کو میں پروو بھی کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا پڑی انڈرسٹینڈ کر لیں یہ ٹیبل ہے کیا اس ٹیبل میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے یوز کس نیم تو یہاں پہ ہم نیم لکھیں گے اس یوز کس کا تو تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے گا ایکٹر کا نیم ہمیشہ ناؤن ہوگا ناؤن مطلب کسی بھی شخص چیز یا جگہ کا جو نام ہوگا اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں تو ایکٹر جو ہے جیسے میریجر ہے ٹیچر ہے سٹوڈنٹ ہے ایمپلائی ہے جس سب کے سب ایکٹرز ہیں اور ناؤنز ہیں جو یوز کس ہوتا ہے جو کس نے فنکشنیلٹی پروفائٹ کرنی ہے تو ہائی لیبل فنکشنیلٹی ہے یہ ہمیشہ ورپز ہوتے ہیں آنا جانا کھانا پینا سونا اس کم جو انگلیش گرامر کے بات کر رہا ہوں گے تو یوز کس کا نیم ہمیشہ سٹارٹ ہوگا کسی ورپ کے ساتھ ایکزیمپل ایڈ ایڈ ایمپلائی ایڈ ایڈ ایمپلائی اس قسم کے چیزوں کے ساتھ تو سب سے ٹاپ کے اوپر ہوگا جی اس کے بعد ہے جی ایمپلیمنٹیشن پرارٹی ہم نے جو ریکوارمنٹ کے شروع میں بات کی تھی ایک کونسی فنکشنیلٹی پہلی پروائیڈ ہوگی وی شوڈ ہیب ٹو اکومنڈیٹ اور ہمیں پرارٹائز کرنا پڑا اگر ریکوارمنٹس کو کہ پہلی کس پرارٹی کس ریکوارمنٹ کی پرارٹی ہے اس کے بعد کونسی ریکوارمنٹ تو یہ وہی ہے تو پرارٹی نمبر یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لکھیں گے ایکٹرز مطلب اس یوز کیس کو یوز کرنے والے کون کون سے ایکٹرز ہیں وہ سنگل ایکٹر بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ایکٹر بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ کچھ دو تین لائنز میں کچھ ایک پیراگراف میں میکسیمم ہم سمری لکھیں گے کہ یہ یوز کیس ایکزمپل ہے ہم کسی ایمپلائی کی انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بتائیں گے کہ یہ یوز کیس جو ایڈٹ کرتا ہے انفارمیشن کو یہ کیا ہے اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن بتانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجتی جی پری کنڈیشن پری کنڈیشن کا مطلب ہے یہ کام کرنے سے پہلے مطلب یہ یوز کیس ایکزمپل ہے جو ایڈٹ ایمپلائی انفارمیشن ہے اس کی ایکزیکیوشن سے پہلے کون سی کنڈیشن ہے جو فلفل ہونی چاہیے مطلب کون سی ایسی کنڈیشن جو انفارمیشن ہوں گی تب ہی یہ ہم کام کرتا ہے ایکزمپل ہے آپ لوگ اگر ایمپلائی کی انفارمیشن کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھئی پہلے ایمپلائی کی انفارمیشن ہوگی تب ہی وہ ایڈٹ ہو سکتی ہے تو یہاں بھی پری کنڈیشن کیا ہے کہ ایمپلائی کی انفارمیشن ہمارے پاس پہلے سٹور ہوگی پوس کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کرنیں گے یہ مطلب جب یہ یوز کیس ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو سسٹم کس سٹیٹ میں چلے جائے گا ایگزمپل ابھی دوبارہ واپس آ جاتے ہیں ایڈٹ انفارمیشن کی طرف کہ جب ایمپلائی کی انفارمیشن کو ایڈٹ کر دیا جائے گا تو اس کے جو پریویس سٹیٹ تھی فرض کیا ہم نے اس کا نیم یا سیلری یا ڈیگریشن میں چینج کیے تو پریویس اس کی سٹیٹ اب مینٹین رہی نہیں رہے گی سسٹم کے اندر that was that is post condition یہ ایکسٹینڈ اور یوزج بتا سکتے کیا چیزیں ہیں تو جناب یہ وہی دو چیزیں ہیں جو ہم نے اسٹیوٹائپ کی بات کی تھی اب ہم ایکسٹینڈ میں دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو یوز کیس ہے یہ کس کس یوز کیس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پر کس کس کو یوز کر رہا ہے تو یہ جو یوز والا کام آپ کو نظر آیا that is include اور ایکسٹینڈ وہ تو آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد یہ ہے کہ نارمل کورس آف ایونٹس مطلب اگر آپ نے ایمپلائی کی انفارمیشن پر ایڈٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا وہ کس ہے کس سیکنس کے ساتھ ہی کام ہوگا ہم کہتے ہیں جی ہم ایمپلائی کی ریکارڈ کو سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد اس کا ریکارڈ ہمیں ڈسپلی ہو جائے گا ڈسپلی میں ہم اس کی جس فیلڈ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو جا کے موڈیفائی کریں گے اور ایڈٹ کا بٹن پریس کر دیں گے تو نارمل کورس آف ایونٹس جس کے ساتھ وہ کام کرے گا وہ یہ آجے گا آلٹرنیٹ پاتھ کا مطلب ہے کہ ایکسیمپل ہے کہ آپ نے ایمپلائی کی انفارمیشن کو ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے پوچھا تو اگر فرض کریں وہ اوک بھی پریس کرتا تو پھر تو وہ سیمپل سٹیٹ ایڈسکیوٹ ہو جائے گی لیکن اگر کینسل کو پریس کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں ایمپلائی کی انفارمیشن ایڈٹ نہیں ہوگی اور اس کے بعد ہمارے پاس آجے گا آلٹرنیٹ پاتھ بھی ہو گیا پھر ہم آجے گے ایکسیپشن کی طرف ایکسیپشن کا مطلب ہے کہ وٹ بل ہیپن اگر یہ چیز سکسیسفولی ایڈسکیوٹ نہیں ہو پاتی مطلب اگر ہم سکسیسفولی ایڈٹ نہیں کر پاتے انفارمیشن کو تو پھر سسٹم کی سٹیٹ میں موو کر جائے گا کیا ایکسیپشن ہم دیکھنے کوشش کریں گے اس کے بعد آخر میں جی ازامشن ازامشن کا مطلب ہے ہم ازیوم کریں گے کہ یہ کام ہونے سے پہلے یہ سب چیزیں مطلب ہم ازیوم کریں گے کہ ہمیں ایگزیمپل ہے کہ ہمیں انفارمیشن کو ایڈر کرنے کی پرمیشن ہے یا اس قسم کے جو بھی ازامشن ہیں وہ سب کی سب چیزیں یہاں پی آ جائے گی تو گائز یہ ایک ٹیبل جو آپ کو نظر آ رہا ہے جتنے بھی یوز کیسز آپ اپنی ڈائیگرام میں رائٹ اپ کریں گے ڈراؤ کریں گے ہر یوز کیس کے گیسز میں جا کر کے ہمیں یہ ٹیبل فل کرنا ہوگا تو ابھی ایک ایک ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں اور اس ایگزیمپل میں پھر ہم اسی ٹیبل کو فل کرنے کوشش کرتے ہیں آئی ہوپ کہ پھر کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو یہ میرے پاس ایک ایگزیمپل ہے اس میں کی یوزر ہے وہ ایمپلائی کو ڈیلیٹ کرنا کر سکتا ہے اور ایمپلائی کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انکلود ریلیشنشپ ہے مطلب کہ اگر آپ ایمپلائی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ٹرانزیکشن اس کو آپ کو ریکارڈ کرنا ہوگا تاکہ ہمیں فیوچر نے پتا چل سکے کس نے اس انفرمیشن کو ڈیلیٹ کیا تھا اور دوسرے نمبر پر ہمیں یہاں پہ ایک مست ہیو ہمیں پروائیڈ کرنا ہے کہ بھائی آر یو شور والا کنسیپ یہاں پہ لے کے آنا ہے تو یہ کینسل ڈیلیشن والا بھی کام لازمی طور پر ہمیشہ آئیے ہوگا تو اس کے ایگز میں میں ٹیبل کو شروع کرتا ہوں جی تو جیسے میں نے دیکھا آپ کو بتایا تو سب سے ٹاپ کے اوپر آئے گا جی یوز کیس کا نام تو یہاں پہ یوز کیس نیم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے ہمارے پاس آجے گا جی ڈیلیٹ ایمپلائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیلیٹ ایمپلائی آ چکا ہے دوسرے نمبر پر ہمیں یہاں پہ چیز لائٹ اپ کرنا ہے that was implementation priority تو اب یہ جو priority number یہاں پہ تین ہے یہ جسٹ ایک ایسے information لکھ دی ہے تو یہ priority number ہمارا جو project manager product manager ہے یا client کے ساتھ ملکے جہاں ہم نے priority number decide کی ہوگا وہ ہم یہاں پہ one two three ten whatever جو بھی ہے وہ یہاں پہ mention کر دیں گے ثرد نمبر پہ ہمیں actors بتانے پڑتے ہیں کہ کون کون سے actors ہیں جو اس functionality کو achieve کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ہمارے اس case میں صرف ایک ہی actor ہے جو اس کو fulfill کر رہا ہے that is user تو ہم نے یہاں پہ صرف لکھ دیا کہ user ہے فورت نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک short term میں summary بتانی پڑے گی کہ یہ use case کرتا کیا ہے تو اس point view سے ہم نے بتایا ہے کہ یہ use case آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ permanently permanently remove کر سکتے ہیں employee کی information system میں سے ٹھیک ہے جی اور یہ employee کی information delete تب ہی ہو سکتی ہے اگر وہ employee has not been used use in the system اگر وہ system further use میں نہیں ہے تو اگر وہ کی پہ use ہو رہا ہے تو ہم اس کی information کو delete نہیں کر سکتے example ہے ایک software engineer ہے جو already کام کر رہا ہے software اس میں ابھی اس نے resign بھی نہیں کیا وہ ابھی تک مہا پی ہے تو اس وہ system میں maintain ہے persistent ہے اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اس use case کو fulfill کرنے کے لیے execute کرنے کے لیے pre condition کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا چیز ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہونی چاہیے تو اس معاملے میں لکھا ہے جی کہ employee کی information وہ previously save ہونی چاہیے وہ save ہوگی تب ہی جا کے ہم اس کو delete دلیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور post condition کیا ہے کہ جب یہ چیز execute ہو جب یہ use case execute ہو جائے گا تو system کس state میں چلا جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہے جی example ہے جی example مثل اس example کے کارن میں بتا رہا ہوں کہ یہ use case delete employee کا use case جب execute ہو جائے گا تو employee کی information no longer available in the system دیکھیں جی no backup اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو use case ہے delete employee یہ کس کس use case کو extend کر رہا ہے تو اس example میں کوئی ایسا use case نہیں ہے جس کے accordingly اس کو extend کر رہا ہو لہذا ہم نے یہاں پہ اس کو none کے سارے پریزن کر دیا جی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمیں چاہیے ہوگا جی include کہ یہ use case کس کس use case کو include کر رہا ہے تو ہمارے معاملے میں یہاں پہ جو answer رہا چاہیے that must be record transaction and cancelled deletion تو record record transactions اور cancel action یا cancel relation یہ uses ہے جس کو include ایک پہنٹویس میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد normal course of events ہے کہ کیسے یہ normal execution ہوگا اس کے لئے آپ دیکھیں use case start ہوگا اور ہم وانڈ کریں گے employee کی information delete کرنا اس کے بعد ہم اس employee کو select کریں گے جس کو delete کرنا ہے اور deletion کے بعد ہم کیا کریں گے پوچھیں گے confirmation کریں گے are you sure کہ آپ اس کی information کو delete کرنا چاہتے ہیں اور اس confirmation کی against میں اگر تو وہ اس کو true یا yes کی طرف لے کے آتا ہے جی تو پھر یہ information delete ہو جائے گی اور alternate بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اگر یہ وہ yes پہ click نہیں کرتا yes کو select نہیں کرتا then what will happen تو اس معاملے میں اگر وہ confirmation کی طرف نہیں جاتا تو information delete نہیں ہوگی مطلب وہ cancel action کی طرف چلا جائے گا اس کی طرف تو یہ ہم نے ایک example دیکھی ہے اس example میں ہم لوگوں نے ایک use case ہے delete employee اس کے against میں اس جو table ہے اس کو elaboration میں سے گزارنے کی کوشش کی ہے I hope چیزیں کچھ clear ہوگی ہوں گی in case of any issue any question you are freely on whatsapp یا even comments میں آپ اپنے question پوچ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس دو چیزیں آخری ہیں exception اور exemption exception میں بتایا تھا کہ what will happen کہ اگر یہ system نہیں ہو سکتا تو اگر تو system allow an example کہ ہم ابھی اس system میں use ہو رہا ہے ہم delete کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ exception نہیں پڑ گی کہ یہ فیلال یہ system میں use ہو رہا ہے already جیسے ہم کہتے ہیں یہ فائل process use کر رہا ہے لہٰذا ہم اس فائل کو delete نہیں کر سکتے اور assumption example ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ کون کچھ چیزیں ہم assume کریں گے کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے تو یہ کچھ چیزیں i hope کہ آپ already understand کر چکے ہوں گے کہ employee کو delete کرنے کے لیے یہ کچھ چیزیں assume کریں گے جو already ہونی چاہیے اچھا جی اب کچھ limitation ہے use case diagram کی تو یہاں پہ جو بکس میں سے منمیچنے کی وہ تین ہی ہیں میرے خیال میں ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ critical ہے وہ ہے جی نون فرکچر requirements تو ایک ہی کر کے اس کو explain کرتا ہوں گے use case جو ہے وہ آپ کو اس domain کے rules کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا example ہے national tax college university اگر اس کے domain rule میں ہے کہ ایک جو student ہے جس کا جہاں پہ admission ہونا چاہیے اس student کی جو age ہے وہ 16 سے لے کر 40 کے in between کہ ہونی چاہیے inclusive یعنی کہ 16 اور 40 inclusive ہیں اس قسم کی information ہم use case میں نہیں لکھ سکتے ایک employee select ہونے کے لیے national tax college university کی کیا requirement ہے ہم اس کو mention نہیں کر سکتے ایک bank ہے اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ account open کرنا ہے open کروانا ہے یا depository whatever جو بھی transaction میں نے کرنی ہے تو جو bank کے rule ہیں ہم کہتے ہیں جی bank open ہوگا 9 بجے close ہوگا 5 o'clock 9 سے before اور 5 کے after آپ کی transaction نہیں ہو سکتی online کی بات نہیں کرتا physically وہاں پہ جا کر کے تو یہ چیز ہم mention نہیں کر سکتے use case کے اندر دوسرے نمبر پر جو legal issues ہیں اس organization کے اس country کے یا جو بھی ہمارے پاس جو بھی legal document ہمارے پاس ہیں ایسی بھی کوچی document نہیں کی جا سکتی use case کے اندر and most importantly ہم use case میں یہ mention نہیں کر سکتے کہ جو use case diagram ہے اس کو دیکھتے ایک system کتنا reliable ہوگا کتنا secure ہوگا کتنا usable ہوگا کس کیسے اس کی performance ہوگی اس کی accessibility کیا ہو سکتی ہے اس کی security کیا ہو سکتی ہے ہم اس قسم کی اس کی testability کیا ہو سکتی ہے ہم کوئی بھی NFR non-function requirement کو mention نہیں کر سکتے تو یہ میرے حال میں سب سے زیادہ problematic and difficult جو اس میں problem ہے وہ limitation میں سے non-function requirements کا document نہ ہونا ہے okay guys let's have a practice session اس پورے course میں انشاءاللہ ہر lecture میں یا ہر دوسرے lecture میں ہم practice session کریں گے ہر جو ہر diagram کے گینس میں تو practice session کرنے کے لیے اجراب ایک problem میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اس problem کو دیکھئے گا تو یہاں پہ ہم ایک ticket reservation system کو دیکھیں گے جو کہ aeroplane کے according لیے ہم بات کر رہی ہیں یہاں پہ تو reservation جو ہے وہ local system پہ ہوگی جو passengers ہیں goes to the client terminal in local office search flights take printout of available seats and schedules booking staff confirm seat client terminals also displays flash news update admin can add edit cancel flight schedule email is sent to passenger مطلب کہ اگر admin جو ہے وہ flight schedule schedule کرنا چاہے گا information کو add کرے گا نہیں information edit کرے گا cancel کرے گا تو email passenger کو جانی چاہیے جی کہ آپ کی information جو آپ کا schedule ہے اس کو موڈی کیا گیا ہے اور اس کے بعد admin کے پاس rights ہیں وہ ticket کو cancel کر سکتا ہے اور admin ہی reservation کو بھی یہاں پہ آپ admin کے دو راج دے سکتے ہیں ایک تو flight کے schedule کو add edit کیسر کر سکتا ہے ایک آپ نے reservation کروا ہے اس reservation کو add edit اور cancer کر سکتا ہے سٹیپ number one میں use case کو draw کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گی ہمیں identify کرنے پڑیں گے اس میں کون کون سے actors ہیں تو اس یہاں پہ post کیجئے اس four to five minute work کریں اور سوچیں کہ اس میں کون کون سے actors involved ہیں اکی guys welcome back تو اس کا solution کے در جانے کوشش کرتے ہیں جی تو number one میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ passenger actors میں سے دوسرے نمبر پر آپ یہاں پہ booking staff نظر آ رہا ہے اور تیسر نمبر پر آپ کو admin نظر آ رہا ہے تو یہ تین اس میں آپ کو actor نظر آ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں مطلب کون سی functionality جو achieve کی جا سکتی ہے ہم reservation کر سکتے ہیں ہم flight کو سرچ کر سکتے ہیں ہم جو available seat ہیں ان کو print کر سکتے ہیں booking staff confirm کر سکتا ہے seat کو اس کے ساتھ جو client ہے وہ جناب اس کو display ہوگا flash news جو بھی update آئے گی آپ آپ ائرپورٹ پہ ہیں تو جو بھی ہے تو وہ flash news کے فارم میں بتا جائے گا جو admin ہے وہ flight کے schedule کو added بھی کر سکتا ہے add بھی کر سکتا ہے cancel بھی کر سکتا ہے اس معاملے کے email کو send بھی کیا جائے گا پیسنجر کو اور اس کے ساتھ جو admin ہے وہ ticket cancel بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ admin ہے وہ reservation کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہے added cancel تو اب مجھے کیسے پتا چلا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ noun analysis کیا کسی بھی شخص تھی جگہ کے نام کو اور وہاں سے میں نے identify کیے actors دوسرے نمبر پر میں نے پھر یہ analysis perform کیا اور مجھے یہاں سے دیکھیں کون کون سے verbs ہیں ان verbs کے کون کے لیے جناب ہمارے پاس function requirements اور system کے functionality تھی example آپ دیکھ سکتے ہیں search flight search verb ہے اس طرح سے take print take verb ہے اس طرح سے جناب ہمیں کچھ چیزیں understand ہوئی ہیں اور ہم لوگ نے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کیا کی چیزیں ہیں میں تو revise کر لیتا کہ ہم جب diagram develop کریں تو ہمیں سمیت ہے اس میں سے میں نے جو booking staff اس کی diagram develop نہیں کی تو as an assignment یا as a home task کرنے کوشش کی جئے گا passenger flight search and seat go search and print out can schedule seat booking staff can see confirm it confirm confirmation to work admin admin کھ جو client ہے جو passenger ہے مطلب جو client ہے وہ flash کو flash کر سکتا ہے اور search کر سکتا ہے جو admin ہے وہ flight schedule کو تینوں کام کر سکتا ہے جیسے یہ flight schedule کو چھیڑے گا تو اس point to be is e-mail must have to be send اس طرح سے reservation cancler cancler and ticket cancler one two three four ہے وہ جو رہوٹس کے کراچی کے لئے جا رہی ہے آپ نے کہ next view scheme is reservation کر دیں اب آپ نے you did not pay for that ticket کا مطلب ہے you had pay for that ticket اب pay ہونے کے بعد بھی وہ ticket کو cancel کر سکتا ہے تو یہ سب کے سب power ہے admin کے پاس بھی میں ڈرائی کی ہے یہ سے می بھی اتنا آپ کو فیل ہو رہا ہو دیکھیں اگر آپ گوھر کریں reservation ہو سکتی ہے اس reservation کو add کیا جا سکتا ہے cancel کیا جا سکتا ہے اسی طرح جو flight کی information ہے تو اس الگ چیزے کو دیکھیں flight کی information کو add کیا جا سکتا ہے cancel کیا جا سکتا ہے اس طرح سے جو نیا user ہے جو admin ہے ایک نیا user add کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے تو یہ user accordingly use cases ہیں جو client ہے وہ جو news flash ہے وہ کام کر سکتا ہے جو client ہے وہ print کر سکتا ہے ticket reservation کو اور search ticket کو پیسنجر کو email sent ہوگی اگر کسی قسم کے updation admin کرتا ہے اب ہم step by step اس کو draw کرنے کوشش کرتے ہیں تو پیسنجر اگر دوبارہ دیکھ لیں ہم نے بتایا تھا اس کو view کیا جا سکتا ہے جو بھی اس وقت news flash پر چاہرہ وہ اس کو view کر سکتا ہے اپل جو schedule ticker کا schedule اس کو print کر سکتا ہے اور seat کو search کر سکتا ہے اگر seat کو search کرنا چاہے گا تو ہمارے پاس کوئی نہ flight ہونی چاہیے اس seat کے game میں تو یہ implicit کا مطلب ہے خود بخود تو یہ خود بخود call ہوگا تو یہاں پہ خود بخود search flight use case call ہوگا اور پھر اس کے game میں جا کر سیٹ کو search کر گا admin کی بات کر لیتے ہیں admin کو ہم نے بتایا تو reservation کو added بھی کر سکتا ہے cancel بھی کر سکتا ہے اور ان دونوں صورت میں بتایا تھا کہ email must have to be send to کس کو passenger کو تو یہاں پہ جو passenger ہے اس کو email جان لازمی ہے تو یہاں پہ def دوسر نمبر پہ جو actor آ سکتا ہے اس کے ساتھ admin جو flight کو بھی add کر سکتا ہے اگر آپ دیکھیں add بھی کر سکتا ہے flight کو add بھی کر سکتا ہے flight کو cancel بھی کر سکتا ہے اور اگر آپ ریزرویشن کروالی اس لیکر کو cancel کر سکتا ہے اور last time میں نے آپ بتا یا تھا اگر flight کو add کریں گے یا cancel کریں گے تو دونوں صورتوں میں آپ کو email چاہیے ہوگی email کے functionality چاہیے ہوگی اور اس کے ساتھ جیسے ہم کسی flight کو edit کرنا چاہیں گے اس ہمیں again یہ implicitly call کرے گا search flight کو اور search flight کے against میں جا کر یہ بتائے گا کون سی flight کہاں پہ available ہے move کرنے کے لئے admin جو تیسرا کام کر سکتا ہے booking stop تو booking stop کو add بھی کر سکتا ہے added بھی کر سکتا delete بھی کر سکتا ہے تو last time example جیسے ہمیں بات کی تھی کہ جب بھی edit اور delete کے طرف جائیں گے تو ہمیں سب سے پہلے implicitly include کرنا پڑے گا search کرنا پڑے گا اس user کو جس کی information کو edit کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں i hope کہ یہاں سے آپ کچھ چیزیں کافی clear ہو گئی ہو گی اب example ہے کہ اگر میں اس diagram کو دیکھتا ہوں تو اس diagram کے case میں ایک دو تین چار اور تو یہ چار ہیں ان فور جو use cases ہیں ان کے case میں آپ کو table fill کرنا ہے تو جتنے بھی diagram میں include or accident کے علاوہ آپ سب use case جترے واقع نظر آرہ ان سب case table generate ہو گا again system کو ہم high level کے دیکھتے ہیں اب user کیسے add ہوا یہ ہم یہاں پہ نہیں بتاتے user کی information کو کیسے edit کیا گیا کیسے delete کیا گیا وہ diagram میں represent نہیں کرتے اور last time اگر revise کیجئے گا تو ہم نے بتایا تھا جی کہ جو legal documents ہیں وہ mention نہیں ہو سکتے business rules domain rules یہاں نہیں ہو سکتے اور non-fructure requirements کو میرے document نہیں کر سکتے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture میں ہم لوگوں نے شوز کے small ڈیوار یکپسن صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی یقام سارا سارا ان کو قرار جاتا سیڈو ٹو اس کے بعد ہم نے اس کے conference دیکھے conference میں ہم نے بات کی کہ اس میں ہمارے پاس actors ہیں use cases ہیں association مطلب کون کیا کر سکتے connectivity ہے dependency میں ہم لوگ نے دیکھا کہ include extend ہے اس کے پاس system boundary تھی minimum level کے پر اس کام چل جائے اور کامپنرز میں ہم نے elaboration میں دیکھا کہ complete table use case کے name سے لے اس کے exception تک وہ کیا دیکھا limitation کے بعد کی use case کی account سے limitation جب بھی میں discuss کی دوبارہ آپ سے اور آخر میں پھر کسی پوائنٹ پہ کلیر نہیں پرابلم فیل کر رہے ہیں ہمارے پاس ویڈسپ گروپ ہے you may use that ویڈسپ گروپ گوگل کلاس روم ہے آپ وہاں پہ پہ کو پوز کر سکتے ہیں آپ اسی جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ کمنٹ کر سکتے آئی ویڈس کہ آپ کو آنسر کروں تو stay blessed اب اپنا خیار کیے گا اسلام علیکم